امیت شاہ کے ایم پی کے جتنے دورے ہو رہے ہیں بتانے کے لیے کافی ہے کہ 23 کے رن میں کوئی لوپ ہول چھوڑنا نہیں چاہتی بیجے پی شاہ 27 کو بھوپال سے لوٹے ہیں 29 اور 30 پھر ایم پی میں رہیں گے چناوی روڈ میں پہلے ہی تیار کر گئے ہیں شاہ دوروں پر کٹاکش کانگریز کے بھی آئے چرچہ کریں گے پہلے ریپورٹ دیکھئے بھوپال آئے گری منتری امیت شاہ بیجے پی کی چناوی رنیتی پر فائنل مہر لگا کر لوٹے ہیں ایم پی میں بیجے پی یو پی والا فارمولہ اپنائے گی یعنی اس بار جن آشیرواد یاترہ نہیں بلکہ وجہ سنکلپ یاترہ نکالنے جا رہی ہے پارٹی فارمیٹ بھی سمجھ یہ کہ پانچ انچلوں سے ایک ساتھ یاترہیں نکالنے شتری شترپوں کو ذمہ داری سوپی گئی ہے لیکن چہرہ کے ولے خوگا پی ایم موڈی کا چاہے ہماری لادلی بہنا یوجنا ہو چاہے ہمارے سیکھو کماؤ یوجنا ہو چاہے کسان سممان ندی ہو چاہے فسل بیما یوجنا ہو چاہے کسانوں کا دوہجار پانچ سو کروڑ روپے کا بیاج ماف کرنے کی یوجنا ہو ہماری ایک سوچ اور ویچار دھا رہا ہے بہتر گھنٹے کی علم سمجھ کی تیاری میں شاید ایتیاس کے اندر درد بودھ سب سے بڑا بودھ سمجھلن ہوگا تو نشی طور پر اس کو لے کے کیندری گرم منتری امیشہ جی کے سوالت کو لے کے اندور اور اندور کے ناغری اندور کے بھاٹرہ کارکتہ آتھور ہے اور یہ ایتیاسک سمجھلن بودھ سمجھلن تیس طریق کو سمپن ہوگا ادھر گری منتری امیت شاہ کے تابر توڑ ایم پی دوروں پر کانگریز کا کٹاکش کی بی جے پی کی ڈوبتی ناؤں بچانے آ رہے ہیں امیت شاہ برد بلیس نے بار بار ایک مہینے اور دوسری بار دورہ کر چکے اب ان کا کام تھا کہ پارٹی کو مجبور کریں کسی بھی طرح سے ڈوبتی ہوئی ناؤں بچانے لیکن ناؤں میں اتنے زیادہ چھدر ہو چکے ہیں اس کو بچائے نہیں جا سکتا کل ملا کے اندیاتوں کا اس دیش کس کو گھر بٹھانا ہے اس کے لیے ہے کیونکہ جنتا پھر کوئی حواسر ہونا نہیں جنتا نے سنکرب لے لیا کہ آج چناؤں ہو جائے تو ہم بی جے پی سرکار بھوٹا دیں یو پی میں بی جے پی نے چھے وی جے سنکرب یاتراؤں کے ذریعے چار سو تین سیٹھیں کور کی تھی تو ایم پی میں دو سو تیس سیٹھیں کور ہوں گی یاتراؤں کی اگوائی نرین سنگھ تومر جوترہ دتے سندھیا پرنلات پٹھیل کیلاش وی جے ورگیے ویڈی شرما اور خود سی ایم شیورا سنگھ کے ہاتھوں میں رہے گی ایک لائن میں کہیں تو دگج نیتاؤں کی تئیس کے لیے ذمہ داری تیہ کر گئے ہیں شاہ دلی سے اشرف کازمی بھوپال زینراک شیرواستاو شیلین سنگھ چوہان نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر تو گری منتری شاہ آجیل آٹے ہیں یعنی اور اگر ہم کہیں دو ہفتوں کے اندر دو بار دورے ہو چکے ہیں مدیہ پردیش کے اور ایک بار پھر سے وہ تیس کو بھوپال میں رہیں گے اور تیس کو ان دور میں رہیں گے بڑا بوت کارکرتہ سم ملن ان دور میں ہونے جا رہا ہے لیکن بڑا مہتپور ہے کی چناوی رنیتی پر پہلے ہی مور لگ چکی ہے کیا اور کیسے چناوی رنیتی آگے بڑھے گی یہ اس پر پہلے ہی چرچائیں ہو چکی ہیں بیٹھکوں کا دور چل چکا ہے انتیس تاریخ کو بھی لمبی بیٹھکیں ہوں گی کئی بیٹھکیں ہوں گی یہ سمبھاونہ جتائی جا رہی ہیں یعنی کی چناوی موڈ میں سیاسی دل خاص طور سے بی جے پی چرچہ ہم کریں گے تین خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس چرچہ میں پنکر چطرویدی جی پروکتہ بی جے پی بہت سواگت ہے پنکر جی آپ کا نیوز ایٹین پر مرنال پنچ جی کانگریز پروکتہ مرنال جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ورشت پترکار راجے سیروٹیا جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے پنکر جی چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کریں گے کانگریز لگاتار کہہ رہے اور بار بار کہہ رہے گی بھائی یہ تو دوپتی ناؤ ہے اب اسی کی چنتہ ہے شاہ جی کی کی بھائی کیسے یہ ڈوپتی ناؤ بچائی جائے دیکھیں کانگریز کی جیسی استیتی شاید کانگریز کے لوگوں کو ویسا ہی سب نظر آ رہا ہے تو کانگریز میں تو نہ ناؤ کا پتہ نہ کپتان کا پتہ نہ کھےونہار کا پتہ کمالنات جی آدھے سمیں ویدیشوں میں رہتے ہیں جب لوٹ کر آتے ہیں تو اپنے پتر نکلنات کی راجتی سوارنے کی بات کرتے ہیں ہم نکلنات جی کے پریوار تھے کوئی راڈنیتی میں آنے والا ہیں دیکھوے سنگ جی کا لکش یہ ہے کہ جائے وردن سنگ جی استاپیت ہو تو کانگریز میں اپنی سنگرش کانگریز کے مدی پردیش کانگریز کے مالی کرنا آپ کو لے کر ہے اور جو سنگرش ہے جائے وردن برتھر نکلنات کس کے سر پر کانگریز کا تاج ہو اس کی چنتہ دیکھوے سنگ جی کمالنات جی کو ہے اور یہ دونوں ملکر جو فیروز بھائی گاندی جی کا پریوار ہے راہول گاندی جی پرینکا جی ان کے پریوارات کو سمطل کرتے ہیں یہ کانگریز ہے یہ کانگریز کی استیتی ہے بیس لاکھ کروڑ کے گھوٹالے کی گارانٹی ہے انہوں نے جمین آکاش پاتال کہیں نہیں چھوڑا گھوٹالے کو یہ ان کی استیتی ہے کانگریز پارٹی کی کمالنات جی کیا چھبی ہے میسٹر ٹوئنٹی پرسنٹ کی ایمیج ہے سا انہیں کہ پیدار ملتری راجیو گاندی جی سویکارا تھا کہ کانگریز کی سرکاریں تھی کہ پچاسی پرسنٹ پیسہ کانگریز کی سرکاروں کے نیتور کارکر تکھا جاتے ہیں کہتے ہوتے کہ روپہ یہ میں تو پندرہ پیسہ جاتا ہے تو جس سرکار کا پیدار ملتری جس کی راجی میں سرکار ہو راجیو جی کا اُلے کر رہا ہوں میں راجیو گاندی جی کا وہ سویکار کریں کہ پچاسی پرسنٹ کی چوری کاؤنیس کی سرکاریں کرتی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کی ناؤ ڈوبی ہے انڈیس پرسنٹ کی کرشی وکاس در اٹھارہ پرسنٹ کی جی ایس ڈی پی بارہ لگ کروڑ کی جی ایس ڈی پی اٹھارہ پرسنٹ کی وکاس کی در ابھی چھتیس پرسنٹ کی گروہ تھے سر آج کی اس پردے تین سال پرگجی راجبی کے کشلیشک بھی مانتے ہیں کی اچانک سے امیت شاہ کے گریب منتری کے آپ کے سب سے بڑے چناؤی رنیتی کار ہیں اتنے ادھک دورے اگر ہو جائے تو من میں شنکان آتی ہیں آپ نے اتر پرسنٹ جی خود ہی دی گیا کہ سب سے بڑے رنیتی کار ہیں سر ہم سر چناؤں میں ہے پرسنٹ جی مدی پردیش بھارتین تا پارٹی چناؤں لڑ رہی ہے اور چناؤں لڑے گی تو ہمارے ہمارے صوبہ کے سب کہ ہمیشہ جی سے بھارتین تا پارٹی کے ہمارے مہدرشن کے نیتا ہے تو ہم ان سے بھارتشن نہیں لیں گے ہم کانگریز سے پوچھیں گے کمیشہ جی کب آئیں گے مطردیش میں کب آئے نہیں آئے کب کارکم کریں پندرہ دن میں تین بار آئے کی بھی دن میں شاہر بار آئے یہ کانگریز تھوڑی تے کرے گی سب آپ نے سویم کا کہ ہمارا صوبہ جی جیسے راج نیتا بھارتین تا پارٹی کے پاس ہم کشل لندکار تو ہم ان سے مہدرشن لے رہے ابھی پریہنکا گاگندی جی آئی تھی راہول جی کا دورہ تو ہم کیا بولے کہ کانگریز گئی ختم کمیلہ دکوے جی خارج جو واسطہ میں خارج ہیں اور زندہ خارج کرے گی نا سر ہم کانگریز کی ککے آدھار پر کرنے کے سکتے اور کیا ہے کانگریز میں کل کسے پٹے وہ وادے کسانوں کی پچھا پانچ آس پڑھا سرکار مکدیاں واپس کر لیے ایک سو اندیس لاکھ ہیکٹر سنچی شیطر تھا تین سو لاکھ ہیکٹر سنتی شیطر ہو گیا گیہوں میں چنے میں دلن میں تل میں السی میں اپارجان میں نمبر بنے گیہوں نریات میں آلسیس پرسنٹ یوگدانے مبدالدیش کا پر 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 تیش ایک تھی آئی کی بات کر رہا تھا دو لاکھ کروڑوں سے عدیق کی راشی پیچھلے تین سال مرانداتا کو دی الگل اطلاف کے روپ میں تو ہے کہا کانگریس کونسی کلس میں کانگریس ناؤں میں چھید ہو گیا اور جن کی ناؤں ہے ہی نہیں وہ کہہ دوسرے کی ناؤں میں چھید ہو گیا کانگریس آئینے میں دیکھیں شاید کانگریس کی نیتا سوہم کو دیکھ کر بھاچپاپا ٹپڑی کر رہیں گے اور امیشا جی سے پرشانت جی بھائی بھی یہ بھائی بھی ہے اور بھائی بھی بھی ہے امیشا جی کے نام سے دری ہو یہ کانگریس یہ بات پنکہ جی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ بی جے پی کے کئی نیتا کہہ رہے ہیں اور دوسرے کی بھائی بڑی چنتہ ہے آپ لوگوں کو ڈر ہے اگر گریہ منتری امیش شاہ بھوپال آ رہے ہیں چنتہ اس بات کی ہے کہ ہندوستان کا گریہ منتری مہنے پور کو جلسہ چنتہ اس بات کی ہے کہ نبھے دن میں جو گریہ منتری ایک بار کبھل مانی پور گیا ہے جس کو اس بات کی چنتہ نہیں ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ آدیوہ سی آج بھی بھارش کے موسم میں جنگلوں میں رہ رہے ہیں جسے اس بات کی چنتہ نہیں ہے کہ دوسروں سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں روج گولیاں چل رہی ہیں روج نئے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے گھاؤں پر کچھ مرحم لگا دیں جہاں پہ مہیلاؤں کو نرمستر کر کر دوچ بھمایا جا رہا ہے نئی نئی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ ایسی تو سیکڑوں گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہندوستان کے گریہ منتری کو اس کی سب کی چنتہ نہیں ہے چنتہ اس بات کی ہے کہ کسی طرح سے مدیہ پردیش میں یہ سکتہ بچی جائے تاکہ مدیہ پردیش میں رشتہ چاری بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار سب جنتہ کی جیت سے لوٹ خسورت کو جاری رکھ سکے چنتہ اس بات کی بھی نہیں ہے کہ ہندوستان کے کئی سارے راجیوں میں بار آئی ہوئی ہے ربدا کے حالات ہیں کچھ دیش کی رائیتہ نہیں جو سیدھے گریہ منتری جی کے عدین آتی ہے وہاں پر اندر تک کئی سارے محلوں میں پہلی بار اتنا پانی بھر گیا وہاں لوگوں کے درد پر کچھ مرحم لگایا جائے ان کی سویتاؤں پر دھیان دیا جائے اس بات کی کوئی چنتہ نہیں چنتہ اس بات کی ہے کہ نہیں نہیں وہاں جہاں پر کانگریس کی سرکار صاف طور پر بنتی ہوئی دیکھائی دے رہی ہے اور ایسی سرکاریں جو جنتہ کی مدد کریں گی آنے والے سمیہ میں وہ کسی طرح سے ستیا میں آنے سے روکا جا سکے تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے لگا تار جو برشتہ چار کیا ہے اس کو دبایا جا سکے کسی کارنٹ تو فائلیں جلائی گئی تھی یہ کیسے گرہ منتری جی اتنا سمیہ درچیل اتنا گیر جمعے دار گرہ منتری ہندوستان نے آج تک نہیں دیکھا جو اپنا مول کام چھوڑ کر کےول پارٹی کسی بھی طرح سے ستہ میں آ جائے اس میں لگی ہم تو پرارٹنا کرنا چاہتے ہیں گرہ منتری جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے یہ تو سمیہ تھا جب آپ کے سامنے چین کرنا تھا چناو لڑنا ہے یا پھر جنتہ کے درد پر مرحم لگانی ہے آپ نے جنتہ کو ایک طرف چھوڑ دیا آپ نے چناو لڑنے کے بکل پتے اس سمیہ آپ کو چین کرنا تھا مہلاؤں کی اسمت بچانی ہے قادم دیوستہ کو اور ایک مہنے میں چار بار مدی پردیش جیسے راجی کاش ایک مہنے میں چار بار مہاں مڈی پور چلے جاتے ہیں ہندوستان آپ سے اپکشا کرتا ہے راج دھرم کی آپ کو کوئی چنتہ ہونی چاہیے لیکن یہ اتنا مہ سکتا سے کسی ہے بیس سال تک مدی پردیش کو پرشتہ چار میں سیچنے کے بعد بھی آپ کے سمیہ میں کارم گھوٹالا ہوا آپ کے سمیہ میں گھوٹالا ہوا ابھی حالی میں ہم نے مڈی پور پہ کئی بار ذکر کیا منی سو سو سیرانوے چورانوے میں بھی مڈی پور میں ایسی حالات تھے تب بھی کافی دن تک استحتیان رہیں ایک بار اور لگ بگ اگر ہم ذکر کریں میں مڈی پور پہ نہیں جاؤں گا لیکن میں راجی سیروٹیا جی کے پاس جاؤں گا پھر اپنے ایم پی پر اس سمیہ کے منطری وہاں جاتے تھے گرہ منطری ذمہ تاری سویکار کرتے تھے ردان منطری گھیان دیتے تھے گرہ منطری گھیان دیتے تھے اور یہاں کیول چناؤ کیول چناؤ کسی طرح سے سکتہ پر آپ تو لوگ صبح میں بھی چرچہ ہونے جا رہی نا وشواس پرستہ آپ لے آئے ہیں ٹھیک ہے راجی سیروٹیا جی میں ذکر بہی بات کروں گا کہ بھئی اگر گری منطری اگر دوری کر رہے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے جہاں اگر فوکس بی جے پی کا زیادہ ہوتا ہے وہاں گری منطری اگر شاہ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کندری نیترک کے ذریعے یا پھر چنتائیں زیادہ ہوتی ہیں واقعی ایم پی کو لے کر چنتائیں ہیں بی جے پی کی نشت روپ سے مدد پردیش کے بارے میں جو فیڈبیک ڈلی کو مل رہا تھا جی وہ تھوڑا ستہ بی روڈی روڈہان جو ہے اس کی ریپورٹس ہم پہنچ رہی تھی اور چونکہ ہمیشہ موڈی کے بعد نمبر دو ہیں اور پتا ہے کہ دوہیار چوبیس کے چناؤ کے پہلے کا سیمی فائنل جو ہے جو مدد پردیش رائے استان چھتیس گھڑ یہ چناؤ جو راجیوں میں ہونے والے ہیں یہ یہاں پر ان کے لیے جیتنا بہت مہت پون ہے دوہیار اٹھارہ میں تک کی جو استحتی تھی اس میں یہ دکھائی دے رہا تھا میں ساب سب کہ شیوراج الگ تھلگ پڑ گئے ہیں اور باقی کانگریس جو ہے ان میں دگویہ سنگھ اور کملنات یہ دونوں مل کر جو ہے کافی تیزی سے اپنی تیاریوں میں آگے بڑے ہوئے ہیں چیز یہ کہ جنتہ کے رجحان کو دیکھتے ہوئے کانگریس کا کارکرتہ بھارتی انتہ پارٹی کے مائوسی کے بھاو تھی یہ ساری ریپورٹ ملنے کے باد ان میں کارکرتاؤں بی جے پی کی جان جو ہے تو توتے میں ہوتی جان کس کی کہابت ہے تو اس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی کی جان کارکرتاؤں میں بستی راستی سویم سیوک سنگ کے پرچار میں بستی ہے تو ان سب کو ایکٹیویٹ سی لے نرین سنگ ٹوم تک آپ کے سین سندیا تک ان سارے لوگ کو پیچھلے دورے میں ہی ایکٹیو کر کے چلے گئے تھے تو اب جو ہے ان کا اس стیتی پلٹ گئی ہے کم ل ہی ہو رہی ہے اور ایک اب جو مقابلہ جو پہلے سکسٹی فورٹی کا دکھ رہا تھا کانگریس کے پکش میں اب وہ فپٹی فپٹی پر آ گیا ہے تو یہ حالات جو ہے ان کو بدل کے وہ سکسٹی فورٹی تک لے جانے کی کوشش ہمیں شائع کر رہے ہیں اور اسی قبائد کے تحت ان کا انتیس جولائی کو پھر سے دورہ ہو رہا ہے انتیس جولائی کو یہ وہاں پہ چونکہ مالوہ کی چھاسٹھ سیٹیں آ دی ہیں جہاں سے پچھلی بار کانگریس نے کابی اچھا سمرتن کی ایک چناؤ ہے تو چناؤ کی طرح لڑا جائے گا مانیپور کی سمسیا ہے اس کے لیے کوئی گرہ منتری جا کے تھوڑی ڈیل کرتا ہے گرہ منتری جا کے نردیش دے کے آتا ہے ڈیل تو پولیس کرتی ہے سین پیرا میلٹری فورس کرتے ہیں آرمی کرتی ہے اور وہاں پر لگی ہوئی ہے اور کر رہی ہوں چیزوں کو اور وہاں کی اس تھیتیاں جو ہے جو آج بنی ہوئی ہے وہ کوئی آج کی یا کل کی یا چھے مہینے کی دین تھوڑی ہے جو وہ تو وہاں پر پچھلے کئی دشکوں سے جو سنگرس چل رہا ہے ورگ شنگرس کی ستھیتی ہے وہ کئی برسوں سے ہے اور وہ فلیر اپ ہو جاتی ہے ابھی چونکہ میتہی سماج کا مکھ منتری بن گیا چھے مہینے پہلے سات مہینے پہلے تو باگی کوکیز اور ناغا جو ہے وہ جو کی جن میں اور سارے وہ ہیں وہ خفا ہو گئے بہت مددہ پردیش کا چناؤ جیتنا مددہ پردیش کا چناؤ جیتنا کانگریس کے لیے بھی جتنا مات پون ہے اتنا بی جے پی کے لیے بھی ہے حالی نگاہ سمجھوتے مڑی پور کا ہم ذکر کریں تو نگاہ سمجھوتا میں بھی گری منتریہ میں شاک کا بڑا یوگدان رہا ہے میں پنکا جی کے پاس جاؤں گا پنکا جی پھر ایم پی کا ہی مسئلہ آگے بڑھائیں گے ایک اور بات بار بار کانگریس کہہ رہی کہ بھائی اب تو رہے ہیں دیکھیں پرشان جی بہت حاصل بہت بات ہے کانگریس میں نے کیا کہ کیا پریانکا گاندھی جی ابھی گوالی آئی تھی اس کے پہلے جہول پور آئی تھی راہل گاندھی جی کے دورے سمبھاویت ہے پھر ان کے باقی نیتاؤں کے دورے بھی ہے تو کیا ہم یہ مانے کی چناؤ ہاں سے نکل گئے دلی کی نیتا بلا جا رہے ہیں چناؤ ہو ہے بھائی شاہب چناؤ ہوگا بھائی شاہب چناؤں بھائی شاہب چناؤں بھائی شاہب چناؤں مانی پور کی بات کر رہے تھا راجستان بھول گئے لائل ڈائی کے کہلے کس سے راجند گوڑا جاٹ میتا برخاص کر دی ہے سچ بولنے پر انہیں چیوکا رہا کہ دلیت آدھی اتپیڑن میں راجستان چیز پر آدھی واسی اتپیڑن میں راجستان چیز پر بہن بیٹیوں پر افترچار میں راجستان چیز پر انسی آر بیگ ریپورٹ کر رہی ہے وہاں نہیں دیکھیں گے یہاں باقشیت کریں گے راجستان پر کیوں مہنے کیوں برخاص کر دیا راجستان گوڑا کو سچ بول رہے تھا اس لیے برخاص کر دیا ان کے ساتھ عبدالعوار کرتے ہو آپ اس لیے کہ سچ بول رہے ہیں جے لائل ڈائی ڈائی میں کون سے کالے قصے ہیں لے کر سامنے آو نا اور وہاں کی بات نہیں کریں گے وہاں پر مہنے وہ دیدی چلاتی لڑکیوں لڑ سکتی ہو راجستان پر مہنے کرن موروال کے مرلی موروال کی پتر پلاتکار کرتے ہیں مہد پر دیشو اس پر مون ہے جے کامل نا جی آئیٹم کہتے ہیں بہن بیٹیوں کو اس پر مون ہے ڈگوے سنگی کو بہن بیٹے ہیں ٹنچمہ لکھتی ہیں اس پر مون ہے وہاں باقشیت نہیں کریں گے یہاں جھوٹی باتیں کرنا لاؤ پرچرچار کے پرمان ایک ایبیڈنس کسی کا ہو تو سب جانتے ہیں کون کون گھوڑا لے بازر کون ردل پوری کون موزر بیر کون سا ہے جس کے دوبائی میں بڑے بڑے کاروبار ہیں تو سب جانتے ہیں لوگ چیزوں کو اور پہلی بار ایسا ہوا ہے سر یہ مکھی منتری کامل نا جی کا کارکال اور ان کے نزدین کے اوپر چھاپے پڑے سر نو کروڑ نگل برامد ہوئے مکھی منتری کے کارکال کارلے سے دلالی کٹا بنا رکھا تھا سر مکھی منتری کارلے کو اور رییکشن لے لیتے ہیں پنکت جی پنکت جی رییکشن لے بڑا آروپ ہے کہ گریبا میں نہیں جھاگتی کانگریس نہ نیتا کا پتہ ہے کانگریس میں نہ نیتی کا پتہ ہے نہ ناو کا پتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے چھوٹے سے لے کر پڑے نیتا اس بار جتنے باک لائے ہوئے ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں لیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بھاشا میں سنیم اور ترکوں کے آدھار پر واد بیباد کرنا تو بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے بھولی تھی وہ کیوں نہ ہو یہ جو سرکار ہے اس کو ہٹانے کا من مدھے پردیش کی جنتہ نے پوری طرح سے بنہ لیا مدھے پردیش کی جنتہ کا وشکہ کملنا جی پر ان کی چھوٹی سے کارکال کی سرکار میں اس مدھے پردیش کی جنتہ نے دیکھا تھا کہ ایک نیتہ ہمارے پاس ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے موقعی منتری جیتی طرح نہیں پتہ سجار جھوٹی کوشنائیں کر دی جو آج تک پوری نہیں اور اس لیے کمل نا جی پر لوگوں کا وشواس ان پانچ گارنٹیوں پر کمل نا جی پر لوگوں کا وشواس ہے جو انہوں نے مدیہ پردیش کی جنتہ کو دی ہیں کہ پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر ہر مہیار پریوار کو ملے گا. دیڑھ ہزار روپے ہر مہیلہ کے ہاتھ میں آئیں گے بینہ کسی بندن کے. ان کی درہ نہیں. کملنا جی نے گارنٹی دی ہے کہ سو روپے کی بجلی ماف رہے گی اور اگلے دو سو یونٹ کا بل ہاف رہے گا. تو اس کارے کملنا جی کے پردیش جنتہ کا آگرشن ہے اور وہ پرینام تیہ میں کہ وشوس نہیں ہے تاکہ نیترک میں کاؤنگرس پارٹی چناہ لٹ رہی ہے. دوسری طرح بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا حال ہے? خاموں میں بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. چاہے کچھ بھی کر لیں کملنا جی اسے ایک نہیں کر سکتے. تین بھاچپا ہو گئی ہیں. شیبراج جی کی بھاچپا. مہاراج کی بھاچپا اور ناراج بھاچپا. ٹھیک ہے. والی ارچمبل آئیں گے اگر مالبہ میں آئیں گے. مرنان جی تھوڑا سا وقت کم ہے. ان تمام باتوں پر چنکلیوزن ریٹ سے ضرور. بس ایک منٹ ایک میں اپنی بات پوری کرلوں گا. مرنان جی. مرنان جی. ٹھیک ہے بلکل دونوں سیاسی دل دونوں راج نیتی کر رہے ہیں تو دونوں کو بلکل حق بھی ہے راج نیتے تیاری کرنے کا چناہوی رنیتی بنانے کا ٹھیک ہے. راج سیراؤٹیا جی دو تین باتیں ایک تو یہ کہ بھئی گارنٹی ہیں گارنٹیوں کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. دوسرا ابھی پریانکہ گاندی کی ریلی ہوئی تھی اس میں کمالان جی کے بیٹے انہوں نے تو بھائی بھاشنر دیا لیکن دکھو جی سنگھ صاحب نظر انداز کر دی گئے کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹے کو بھی بھاشنر نہیں دیا گیا. یہ اسے بھی آپ کسی سیاسی نظر دیکھیں گے. دیکھیں مرد پردیش میں کانگریس کو چناؤ جتانے کا ٹھیکہ کمالان جی کے پاس ہے. جی. اور وہ انہوں نے سونی گاندی سے اس بات کی گارنٹی لی ہے. جے. اور وہ جو ہے اس گارنٹی کو پورا کرنے کے لیے جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں. اور ان کے سہیوگی کے روپے دگویے سنگھ جی ہے. لیکن دگویے سنگھ کو کمالان جی کا جو کام کرنے کی شہلی ہے. جے. وہ اپنے آگے کسی کو کرنا نہیں دیتے ہیں. اور ان کا جو ایک اپنی کام کرنے کا طریقہ ہے. وہ چار پانچ ساتھ جو ان کے بشوسنی لوگ ہیں. ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور وہ سربے کے آدھار پر ٹکٹ بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. جنتہ کے رجحان کو دیکھتے ہوئے کارکرتہ کانگریس کا بہت پلکے تھے. لیکن جس دن ہرتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ کھڑا ہو جائے گا. جبکہ ابھی تک مایوسی کے دور میں گجر رہا تھا. شاہ کے دوروں سے وہ بہت سا. وہ جو ہے باپس لوٹ آئے گا. بڑی بات آپ نے کہے اور شرچان لگا تھا جاری رہیں گی. دورے بھی ہو رہے ہیں. اکیوال بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے رن نیتکاروں کے بلکہ کانگریس کے بڑے نیتا بھی لگاتار دورے کر رہے ہیں. پریانکار راہول اور پھر تمہار جو رن نیتکار ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. بیٹھا کے لے رہے ہیں. چرچہ کو یہی تھامیں گے بہت شکریہ. رجیس سیراؤٹیا جی. پنکہ چطرویدی جی. مرنال پنج جی. بہت دنیواد. ڈیویٹ میں اتنا ہی.